رب زدنی منکہ علمہ وانلنی منکہ فهمہ رب زدنی منکہ علمہ وانلنی منکہ فهمہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلباء و طالبات تعلیم و تعلم چینل پر آپ کے استقبال ہے آج انشاءاللہ ہم دہوم جماعت کی پہلی غزل جس کے شاعر سراج اور انگبادی ہیں اور جس میں آپ کو دکنی زبان میں یہ غزل آپ کو پڑھنی ہے تو اس کی انشاءاللہ آج ہم تشریح دیکھیں گے مطلع یوں کہا ہے سراج نے کہ اول کی تم نے بھول گئے مہربانیاں لانے لگے ہو خوب تغافل کی بانیاں اول کی یعنی پہلے کی مہربانیاں یعنی کرم فرمائیاں احسانات حسن سلوک ہمدردی تغافل یعنی غفلت برتنا بانیاں باتیں تو شاعر اس میں اپنے دوست سے شکایت کر رہا ہے جیسے کہ عام طور سے اردو شاعری میں شاعر اپنے دوست سے شکوا شکایت کرتا ہے اسی طرح سراج نے بھی اپنے دوست اور محبوب کو سے شکایت کی ہے کہ اول کی تم نے بھول گئے مہربانیاں شاعر کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ جو خسن سلوک کیا تھا اور تمہارے ساتھ جو احسان اور ہمدردی کا معاملہ کیا تھا پہلے ہم نے اتنا زیادہ تمہارا خیال لکھا تو تم نے وہ سب بھولا دیا شاعر یاد دلا رہا ہے اس وقت کو جب شاعر نے اپنے دوست کے لئے قربانیاں دی تھی اور اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا تھا شاعر کہتا ہے کہ تم نے وہ تمام باتوں کو بھولا دیا ہے تمام مہربانیوں کو بھولا دیا ہے لانے لگے ہو خوب تغافل کی بانیاں اور اب تمہارا یہ حال ہو گیا ہے کہ تم اب خوب غفلت کی باتیں کر رہے ہو یعنی خوب بے توجہ ہی برت رہے ہو لا پروائی سے کام لے رہے ہو اور شاعر کہتا ہے کہ میری طرف تمہاری ذرا بھی توجہ نہیں ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم نے وہ مہربانیاں یاد رکھنی چاہیے تھی اور ہم پر توجہ دینی چاہیے تھی لیکن تم نے ایسا کچھ نہیں کیا اور غفلت کی باتیں تم کرنے لگے ہو اور بے توجہ ہی برتنے لگے ہو تو اس طرح سے غدل کے مطلح میں شاعر نے اپنے دوست سے شکوا کیا ہے کیا ہوئے گا سنو گے اگر کاندھر کے تم گزری برہ کی رات جو مجھ پر کہانیاں کیا ہوئے گا یعنی کیا ہوئے گا کاندھرنا یہ مہورہ ہے یعنی توجہ سے بات سننا غور سے سننا براہ یعنی جدائی مجھ یہ اس طرح کے عملہ پہلے ہوتا تھا جو آج ہم مجھ لکھتے ہیں اس کو پہلے اس طرح لکھا جاتا تھا تو شاعریں کہتا ہے کہ اگر تم میری بات سن لیتے تو تمہارا کیا بگڑ جاتا تم اگر میری بات سن لو کان لگا کر میری بات سن لو تو تمہارا کیا بگڑ جائے گا اور شاعر کیا سنانا چاہتا ہے دوستوں کو گزری برہ کی رات جو مجھ پر کہانیاں یعنی جدائی کی رات یعنی جس رات شاعر اپنے دوست سے جدہ ہوا تو اس جدائی کی رات پر جو مجھ پر کہانیاں گزریں اور جو میری قیفیت ہوئی اور جو میری حالت ہوئی وہ میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں لیکن تم ہو کے سننے کے لئے تیاری نہیں ہو تو تمہارا کیا بگڑ جائے گا اگر تم صرف اس کو سن لو اور کان لگا کر سن لو تو تمہارا اس سے کچھ بگڑنے والا نہیں ہے لیکن میرے دل کو تسلی ہو جائے گی اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس بات کو سنو کہ مجھ پر تم سے جدہ ہونے کی رات مجھ پر کیسے حالات آئے اور کیسی قیفیات میرے دل پر گزریں میں یہ تم کو سنانا چاہتا ہوں تو اس شعر میں شاعر نے پھر بے توجہی کی بات کی ہے کہ شاعر کا دوست بہت بے توجہی بھرت رہا ہے اور وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ اگر تم کان دھر کے سنو تو اس میں تمہارا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے اور مجھ پر جو جدائی کی رات جو مجھ پر واقعات اور قیفیات جو گزری وہ اگر تم اس کو سن لو تو تمہارا اس سے کچھ بگڑے گا نہیں میرا دل ہلکا ہو جائے گا دامن تلک بھی ہائے مجھے دسترس نہیں کیا خاک میں ملی ہیں میری جا فشانیاں تلک یعنی تک دسترس کا مطلب ہوتا ہے رسائی پہنچ خاک میں ملنا محورہ ہے یعنی برباد ہو جانا جا فشانیاں جا فشانی کی جمع ہے یعنی کوشش جانتوں کوشش بہت زیادہ کوشش کرنا تو جا فشانیاں محنت شاعر کہتا ہے کہ پھر شکایت کر رہا ہے شکوا کر رہا ہے کہ دامن تلک بھی ہائے مجھے دسترس نہیں شاعر کہتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی اور اس کے باوجود بھی میں دامن تک بھی نہیں پہنچ سکا دوست کے دامن تک بھی نہیں پہنچ سکا مراد یہ ہے کہ میں اپنے دوست کا قرب حاصل نہیں کر سکا اس کے قریب نہیں جا سکا تو کیا خاک میں ملی ہے میری جعفشانیاں شاعر افسوس کرتا ہے کہ میں نے جو اتنی محنت کی اور میں نے اتنی جو قربانیاں دیں وہ سب خاک میں مل گئی وہ سب برباد ہو گئی اور میں نے یہ اس لیے کیا تھا کہ میرے دوست کا قرب مجھے حاصل ہو جائے لیکن ہائے افسوس کہ دامن تلق بھی میں نہیں پہنچ سکا شاعر کو اس کا افسوس ہے اور میں قرب حاصل کرنے میں ناکام رہا داغے فراق لالے باغے خیال ہے رہ گئی میرے جگر میں تمہاری نشانیاں داغے فراق یعنی جدائی کا داغ لالے باغے خیال خیال کے باغ کا لالہ لالہ کا پھول ہوتا ہے جو سرخ رنگ کا ہوتا ہے اور رہ گئی یعنی رہ گئی تو شاعر اس میں کہتا ہے یہ استیارے کا شعر ہے اس میں جدائی کے داغ کو لالے باغے خیال کہا گیا ہے براہ راست تو شاعر اس میں کہتا ہے کہ داغے فراق کا مطلب ہوتا ہے جدائی کا داغ لالے باغے خیال خیال کے باغ کا پھول یعنی خیال کے باغ کا لالہ تو شاعر کہتا ہے کہ جو جدائی کا داغ ہے وہ خیال کے باغ کا پھول ہے خیال کے باغ کا لالہ ہے یعنی یہ کہتا چاہتا ہے کہ جو جدائی کا داغ میرے دل پر پڑا ہے وہ میرے خیال اور میرے فکر اور میرے سوچ کے باق کا پھول ہے یعنی شاعر اپنی فکر اور اپنی سوچ اور اپنی تخیل میں وہ جدائی کے داغ کو بھولا نہیں پا رہا ہے اور وہ داغ وہ اپنے اس کے سینے پر جو داغ لگا ہے جدائی کا وہ داغ وہ بھولائے نہیں بھولتا تو اس لئے شاعر کہتا ہے کہ داغ فراق لالے باغ خیال ہے کہ جدائی کا جو داغ ہے وہ خیال کے باغ کا لالہ ہے خیال کے باغ کا پھول ہے یعنی خیال جب بھی شاعر سوچتا ہے یا جب بھی وہ غور فکر کرتا ہے تو اس کو وہ جدائی کا داغ ضرور یاد آجاتا ہے اور شاعر یہ کہتا ہے کہ رہ گئی میرے جگر میں تمہاری نشانیاں اور میرے دل میں تمہاری نشانیاں باقی رہ گئیں یعنی وہ جو جدائی کا جو داغ میرے دل اور میرے سینے پر پڑھائے تو وہ داغ آج بھی موجود ہے اور میرے دل میں وہ نشانیاں آج بھی باقی ہیں اور میں اس کو شاعر کہتا ہے کہ بھولا نہیں پاؤں گا اس لئے کہ وہ جدائی کا جو داغ ہے وہ خیال کے باغ کا لالہ ہے تو اس تیارہ ہے اس شعر میں شاید کتی کسی کے قتل کی ہوتی ہے مسلحت رمزی تیری نگاہ کی سب ہم نے جانیاں مسلحت کہتے ہیں خیر خوہی خوبی اور رمزی اشارہ رمز کی جمع ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں رمزی تیری نگاہ کی یعنی تیرے نگاہ کی اشارے جانیاں جان لیا شاعر یہاں کہتا ہے کہ شاید کسی کے قتل کی ہوتی ہے مسلحت شاعر کہتا ہے کہ جب کسی کو قتل کیا جاتا ہے کسی کو مارا جاتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی مسلحت ہوتی ہے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے کوئی نہ کوئی اسی بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو قتل کیا جاتا ہے رمضی تیری نگاہ کی سب ہم نے جانیا شاعر کہتا ہے کہ تیرے نگاہ کے سارے اشارے ہم جان چکے ہیں یعنی اس میں شاعر نے اپنے دوست کی آنکھوں کی تعریف کیے اور یہ بتانا چاہا ہے کہ اس کا دوست کی آنکھیں اتنے خوبصورت ہیں کہ وہ جس پر بھی اپنی نگاہ ڈالتا ہے تو وہ اسے قتل کر دیتا ہے یعنی اسے گھائل اور زخمی کر دیتا ہے اور اسے اپنا بنا لیتا ہے تو شاعر کہتا ہے کہ شاعر کا دوست جب اس کی طرف نگاہ ڈالتا ہے تو شاعر کہتا ہے کہ ہم تمہاری نگاہ کے سارے اشارے سمجھ گئے شاید ہمیں بھی قتل کرنے کا ارادہ ہے اور شاعر بھی ان آنکھوں پر فیدہ بھی ہے اور وہ اس بات کا اظہار بھی کر رہا ہے کہ ابھی جو ہم پر توجہ دی جا رہی ہے تو یقیناً اس میں بھی کوئی نہ کوئی مسئلہت ہوگی ورنہ اب تک ہم پر توجہ نہیں دی گئی اور اب توجہ دی جا رہی ہے اس کا مطلب کوئی نہ کوئی ایسی حکمت یا مسئلہت ہوگی جس کی وجہ سے ہم پر توجہ دی جا رہی ہے تو شاید کسی کے قتل کی ہوتی ہے مسئلہت رمزین تیری نگاہ کی سب ہم نے جانیاں مجھ دل کے کوہ تور کون سرما کی یہ ختم باقی ہیں اب تلک بھی ہوئی لن ترانیاں مجھ یعنی مجھ کوہ تور تور کا پہاڑ کون کو لن ترانیاں یعنی اکڑ کی بات ناز انداز تو شاعر کہتا ہے کہ یہ بھی اس تیارے کا شہر ہے اس میں بھی دل کو کوہ تور کہا گیا اور تلمی کا بھی شہر ہے کوہ تور کا ذکر ہے اس واقعی کی طرف اشارہ ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے لیکن تم پہاڑ کی طرف دیکھو اگر یہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پر کی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا عورت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اسی واقعی کی طرف اشارہ کیا گیا اشارہ کر کے شاعر کہتا ہے کہ جس طرح سے کوہ تور کوہ تور سرمہ بن گیا تھا اور ریزہ ریزہ ہو گیا تھا اللہ کی تجلی کی وجہ سے تو شاعر کہتا ہے کہ مجھ دل کے کوہ تور کو سرمہ کیے ہو تم کہ اسی طرح جس طرح کوہ تور جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا تو شاعر اپنے دوست سے کرائے کہ تم نے بھی میرے دل کے کوہ تور کو سرمہ بنا ڈالا اور یعنی مطلب یہ کہ شاعر اپنے دوست کی محبت میں گریفتار ہے اور اس کے لئے وہ تمام قربانیاں دے چکا ہے اور اسی لئے شاعر کہتا ہے کہ تم نے میرے دل کو کوہ تور جیسے دل کو سرمہ بنا ڈالا لیکن باقی ہیں اب تلق بھی وہی لنٹرانیاں لیکن اس طرح یہ سرمہ کرنے کے بعد بھی میرے دل کے کوہ تور کو سرمہ بنانے کے بعد بھی تمہاری وہ اکڑ اور تمہارا وہ ناظر انداز ابھی بھی باقی ہے یعنی مجھے اپنا بنانے کے بعد اور میرے دل کو یعنی اس طرح سے چور چور کر دینا اور ریزے ریزے کر دینے کے بعد بھی تمہاری وہ اکڑ ابھی تک باقی ہے مجدل کے کوہ تور کون سرمہ کیے ختم باقی ہیں اب تلق بھی وہی لنٹرانیاں کب لگ روا رکھو گے تغافل سرعج پر کب لگ سمنات کب تک روا رکھنا یعنی مناسب سمجھنا جائز سمجھنا تو تغافل غفلت برتنا تو شاعر اپنے دوست سے کہا ہے کہ کب تک تم غفلت کو اور غفلت برتنے کو جائز سمجھو گے مناسب سمجھو گے سراج سے کب تک غفلت برتنے رہو گے اب اس قدر بھی خوب نہیں سرگرانیاں اب اس قدر بھی اکڑ اور ناز اور انداز اس قدر بھی مناسب نہیں ہے شاعر کہتا ہے کہ اب تو تم نے میری طرف توجہ کرنی چاہیے اور یہ احساس کرنا چاہیے کہ میں نے تمہارے لئے کتنی قربانیاں دی ہیں اور کس طرح سے میں نے اپنے دل کو سر کوہ میں مجھ دل کے کوہ تور کو سرما تم نے بنا ڈالا اور اس کے بعد بھی تمہاری وہ اکڑ باقی ہے اور تم توجہ نہیں دے رہے ہو تو شاعر کہتا ہے کہ کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا کب لگا روا رکھو کہ تغافل سراج پر کب تک سراج پر سراج سے غفلت برتنے رہو گے اب اسنی بھی اکڑ اچھی نہیں ہے بلکہ اب آپ کا یہ کام ہے کہ اپنے ہماری مہربانیوں کو تسلیم کرنا چاہیے اور ہم ہماری طرف توجہ دینی چاہیے تو اس طرح سے یہ سراج اورنگبادی کی غضل ہے مدہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ